اب اللہ نے اس عورت کو بنایا ہے وہ خالق ہے اس نے نماز کے طریقہ الک کر دیا کہ تیرے جسم کی بناوٹ اور ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے اللہ نہیں چاہتا کہ تُو نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو اس وجہ سے یہ تیرے نماز الک کر دیا یعنی تُو ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتی تُجھے ایتھوٹی نہیں ہے تُو سپا مروا پر دوڑ نہیں سکتی جو کہ تیرے جسم ظاہر ہو جائے گا تو بتا یہ جو فیشن کے کپڑے پہن کے چلتی ہے میں تُجھ سے پوچھتا ہوں یہ جو تیرے چست کپڑے ہیں یہ جو تیرا جسم آج باہر آ رہا ہے میری بیٹی میری بہن تُو میری بیٹی ہے تُو میرے گھر کی عزت ہے میں تُو سے پوچھتا ہوں بتا یہ تیرا جسم دکھانے کے لیے ہے توبہ توبہ یہ تو بتا کہ مرد کا جنازہ جب نکلائے تو تین کفن کے کپڑے دیئے ہیں اور عورت کو پانچ کفن کے کپڑے دیئے گئے ہیں کیوں تُو اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے میری بیٹی تُو بتا جب آدم پیدا ہوئے ہیں تو بغیر کپڑوں کے ہی پیدا ہو گئے مگر جب ہفا کو پیدا کیا گیا تو کپڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا او میری بیٹی تُو اس بات کو کب سمجھے گی او میری بیٹی او سیدہ فاطمہ کی کنیز واپس پلٹ گیا تُو نے سیکھانے نبی کی بیٹی سے تجھے پتانی نبی کی بیٹی نے کیسے پردہ کیا ہے امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے میرے گھر میں سترہ سترہ دن کا فاقع ہوتا تھا مگر میری ماں کو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کوئی کام کر رہی ہے اور وہ زبان سے کام نہیں کرتی تھی بلکہ زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی کون سیدہ فاطمہ میں ایک دن نبی پاک کی بیٹی چکی چلاتے چلاتے سو گئی کیا ہوگا ہے سو گئی اندر جا کے تو چکی چلنے لگی چکی چلتی رہی ایک عورت آئی آنکھیں پھار کے دیکھنے لگی آنکھیں پھار کے دیکھتی ہے نبی کے پاس جاتی ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سو رہی ہیں اور چکی ان کی چل رہی ہیں کیا بات ہے نبی نے فرمایا میری فاطمہ پوری رات عبادت کر کے ابھی چکی چلا کے نید آئی اندر جا کے سو گئی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے کہہ فاطمہ کے گھر کی نوکری کرو جا کے نوکری کرو میں اسی فاطمہ کی بات کرتا ہوں سیدہ خاتون جنت کی بات کرتا ہوں کون سیدہ فاطمہ تزارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مولا علی کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اب آپ میری بات سنے دھیان سے اللہ کے رسول ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کیلئے گئے میں اپنے رسول کی بات بتا رہا ہوں آواز بھی کہ فاطمہ میں اندر آ سکتا ہوں اندر آواز سے آواز آئی اببا اگر آپ اکلے ہیں تو آجائے اللہ کہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں کہ انہیں نہ لائیں اور فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں انہیں نہ لائیں اببا کیوں نہ لاؤں فاطمہ عمران کہتے ہیں میں سن رہا تھا اندر سے آواز آئی اببا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرز سے پردہ کرسے میرا ایمان یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تب بھی مسلمان عورتوں کو اپنا بقار اپنا پردہ جاری رکھنے ہوگا اور میں کہتا ہوں اگر پوری دنیا کی عورت اننگی ہو جائیں پھر بھی مسلمان مردوں کو اپنی نظر جھکا کے رکھنے ہوگی اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی کپڑے عورتیں پہن رہی ہیں یہ فاطمہ کے باپ کا صدقہ ہے حضور نے جب سنا ہے تو عمران کہتے ہیں حضور اندر گئے چادہ بھیجوائی پھر اندر گئے دیکھا پورا چہرہ پیلا ہو رہا ہے میری بیٹی کیا ہو گیا اللہ کا شکر اور بتانا میری فاطمہ کیا ہو گیا اور میری بیٹی بتانا کیا ہو گیا اللہ کا شکر اور بیٹی فاطمہ بتانا کیا ہو گیا جب باپ نے کئی بات پوچھا تو بیٹی پھوٹ گئی اب باپ اللہ کا شکر ہے ویسے میں نے ایسی کوئی بات نہیں مگر میں نے پانچ دنس سے کچھ کھایا نہیں میرے پیٹ سے پتھر بن رہا ہے تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں تم بھی تو بیٹی والے ہو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا فرمائے فاطمہ اگر تُو نے پانچ جن سے کچھ نہیں کھائے تو تیرے باپ کو نو دن ہو گئے میرے پیٹ سے دو پتھر بن رہے ہیں امہ آشاء فرماتی تھی جب حضور پیٹ سے پتھر بانتے تھے اوہ میری بیٹیوں سن لو تم بھی سن لو ہو سکتا ہے آج کے بعد میں کبھی تقریب نہ کر باؤں ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے ایسے دعا کرتے تھے جب بیٹ میں پتھر بنتا تھا دعا کرتے تھے اللہ میری امت کبھی بھوک میں کبھی بھوکا نہ بھوکا ہر امت برباد ہو گئی چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے یہ امت ابھی سلامت ہے صرف پتھ کے دن مچھلی نہیں سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانی ہے موسیٰ کی قوم سے کہا گیا مچھلی کھالی تو بربادی آگئی ہزار گناہ کی ہیں مگر میرے حضور کے آنسوں ہیں کہ روک لیتے ہیں میرے سرکار کی دعائیں ہیں کہ روک لیتی ہیں میرے نبی کے پوری پوری رات کے سجدے میں اپنی بینوں سے کہتا ہوں کیا دے سکتے ہیں تمہیں یہ یہ سیریل بنانے والے یہ تمہارے کپڑے تمہاری تہذیب بدلوانے والے ہلکے ہلکے ہندوستان کی مسلمان عورتیں انگریزوں کے طرز کی طرف جل پڑی ہیں یہ اچھا سنکیت اور اچھی علامت نہیں ہے میرے بھائیوں اپنی بیٹنیوں کو بتاؤ کہ کون تھی ختیجہ کون تھی میری امی آئشہ کون تھی سیدہ فاطمہ برنا یہ عورتیں بچیں گی نہیں نبی پاک کے نبی پاک نے اپنی بیٹی اس کا میری بیٹی دنیا مومنین کے لیے قیت خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے مولا علی فرماتے ہیں میری زینب قریم میں بیٹی ہے فاطمہ تو زہرہ کا وصال ہو رہا ہے میں نے دیکھا اسمہ بنتی امیس کہتی ہے میں نے پوچھا سیدہ رو رہی تھی میں نے کہا کیوں رو رہی ہے فاطمہ کہہ لگی بس بات یہ کہ جیتے جیتو پردہ کی ہے انتقال کے بعد جب کاندہ بدلتے ہیں میں یہ ہلتی ہے میں سوچ رہی جیتے جیتو پردہ کی ہے فاطمہ کا جنازہ نکلے تو بے پردگی نہ ہو جائے اللہ ہو لوگ کاندہ بدلے تو کسی کو فتح نہ چل جائے فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتی ہے اللہ اللہ آج تو اپنے آپ کو یہ وہ دنیا بھر کے کہنے والے لوگ ان کے گھروں کی عورتوں کے حالات کی ہیں میں نے ایک دن اپنے گھر کی عورتوں میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا دیکھو میں تم سب سے اسی وجہ سے ملتا ہوں کہ تو اللہ اس کے رسول کے لیے اگر تم سیدہ فاطمہ کے طریقے پر نہیں ہو تو میرا دنیا آخرت میں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے کیا کہہ رہی ہے نبی کی بیٹی کہ میرا جنازہ جب چلے تو میری بے پردگی آج تمہاری شادیاں ہیں لڑکیاں بھی وہ تمہارے گھروں کی ہیں اور نظریں بھی ان پر ہماری پڑ رہی ہیں ہم کیا دنیا میں کیا مو دکھائیں گے حضور کو جا کے کیا جواب دیں گی عورتیں زینب پیٹ رہی ہے دیکھ رہی ہے اپنی ماں کو کہ میری ماں آخری وقت بھی پردے کی بار کربلا کے میدان میں جب زینب کے سر سے دپٹہ کھیچا گیا ہم مدینے کی طرف دیکھا زینب نے اور کہا نانا میں وہی زینب ہوں جس نے وعدہ تو کیا تھا مگر آج میرے سر سے دپٹہ چل گیا نانا میرے بیٹے میرے بتیجے ان کی لاشیں ان کے ٹکلے ہو گئے میرے بائیوں کے سر نیزے پر چڑے مگر میں بے پردہ نہیں ہوئی میرے بچوں کی لاشوں پر میرے بتیجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے گھوڑے ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آئیں میں بے پردہ نہیں ہوئی مگر اب سر سے دپٹہ چھن گیا اب میرے نانا مجھے معاف کر دینا یا رسول اللہ مجھ سے ناراض مت ہونا زینب کو پھر اپنے باپ علی کی طرف کو کر کے بولی نجاب اشرف کی طرف بابا علی میں وہی زینب ہوں جب کوفے میں چلتی تھی اور مدینے میں آپ فرماتے تھے زینب کے سر کو زینب کے پیروں کے نشان مٹھاتے جاؤ حسن حسین میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کون دیکھیں مگر آج ظالموں نے آپ کی بیٹی کے سلسلت پر ٹھٹا دیا ہے مگر آج میرے اببا میں نے اپنے بالوں سے سر ڈھک لیا ہے مجھے معاف کر دینا بالوں سے سر ڈھکنے والی کون ہیں جس کا نانا نبی ہے بالوں سے سر ڈھکنے والی کون ہیں جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے بالوں سے سر ڈھکنے والی کون فاطمہ ہیں جس کی ماں کون زینب ہے جس کی ماں فاطمہ تمام گائنات کی عورتوں کی سردارہ ہے میں بتاؤ وہ کون ہے بالوں سے سر ڈھکنے والی وہ حسین اور حسن کی بہن بتا جب اس نے ایسا احتمام کیا ہے تو تیری بیٹی کی عقاد کیا ہے تیری بہن کی عقاد کیا ہے تیری اس بچی کی عقاد کیا ہے سن میری بیٹی کل تو تیرا جوانی ختم ہو جائے گی یہ تیرا لہجہ بگڑ جائے گا یہ تیرے جسم کی ساخت یہ تیرے جسم کی مضبوطی ختم ہو جائے گی تو کمزور ہو جائے گی میری بیٹی سن تو پوری ہو جائے گی تیرا گناہ باقی رہ جائے گا تو یاد رکھ میری بیٹی کہ جب تو ایک اکیلی بگڑتی ہے ہمیں اتنی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں تھی عورتوں پر مگر ہمیں پتا ہے کہ عورت جو ہے نا اس معاشرے کی ریر کی ہٹی ہے جب تک عورت نیک نہیں بنے گی جب تک معاشرہ نیک نہیں بن سکتا عورتیں نیک بنیں گی تب ہی معاشرہ نیک بنے گا کیونکہ اسلام کا ساتھ کبھی عورت نے نہیں چھوڑا اور اسلام نے بھی کبھی عورت کو نہیں چھوڑا تاریخ ہٹھا کے دیکھ لو جب مکہ میں اسلام آگے بڑھا تو ختیجہ نے اپنی ساری دولت دے دی اور ختیجہ نے اسلام کو آگے بڑھایا تب کربلا کے میدان میں اسلام کو بچانے کی بات آئی تب بھی خالی حسین نے نہیں بچایا اس کی بہن زینب نے ساتھ میں بچایا نارے رسالت سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بیٹی اوپا پس پلٹو آؤ میں تمہارا خادموں نہ کروں مدینے سے پیغام لائے ہوں اگر تم میں سے کوئی پردہ کرے گی آج سے میری تقریر سن کے تو میں قسم کھاتا ہوں سب سے پہلے اس کو اللہ مجھے خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں مگر اللہ اسے جان لے گا اللہ صاحب علام الغیوبے جانتا ہے تو میں تمہارے لئے دعا کروں گا مدینے جاؤں گا رمضان میں میں اپنی ماں فاطمہ کی طربت پر کھڑے ہو کے دعا کروں گا کہے سیدہ ان ساری کنیزوں کو قبول فرمائے جو آپ کا نام سن کے پردے والی بن گئی سبحان اللہ وہ ساری عورتوں کو قبول کریں جو آپ کا نام سن کے سجدہ کرنے والی بن گئی آخر کوئی بات تو ہوگی سجدے میں جس سجدے کو تم نے چھوڑا ہے کوئی بات تو ہوگی اس سجدے میں کہ ذرا اٹھاؤ تاریخ تو نبی نے پوری پوری راست سجدے کیے علی نے ابو بکر نے عمر نے سیدہ فاطمہ نے سجدے کیے اور پھر ان کے بیٹے نے کربلا میں سجدے میں سر کٹا دیا کوئی بات تو ہوگی سجدے اے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا ماشاءاللہ میری بیٹیو آجاؤ بچھالو مسلح بچھالو آجاؤ اپنے گود میں پلنے والے بچے کو بنا دو سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ آؤ تاریخ بن زیاد کی کہانی سنو آؤ پھر سے موسیٰ بن نصیر کو یاد کریں آؤ خالد بن بلید کے غلام بن جائیں آؤ دیکھیں کون تھا موسیٰ بن نصیر آؤ دیکھیں کہ کون تھے وہ سیابہ اکرام جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے میری تقریر مکمل ہونے والی ہے دل لگ رہا آپ لوگ کو نہیں لگ رہے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہے لگ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں میری بیٹیوں سے اور آپ سے عرض کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ پردہ کریں گی انشاءاللہ اب آخری باتیں آپ سے کرلو نو جمالو بس یہ آخری بات ہے یہ علماء تشریف رکھتے ہیں جب تک انسان موت کو یاد نہیں رکھے گا وہ نیک نہیں بن سکتا کسے اور لوگ کہتے ہیں نا میں مرتے مرتے بچا ہوں میں نے کہا بھائی بھائی آج تک کوئی نہیں بچا مرتے مرتے کوئی نہیں بچتا لوگ بچتے بچتے مر جاتے ہیں سب کو موت آئے گی مجھے بھی تمہیں بھی سب کو ایک دن اعلان ہوگا وہ شباہ تو سینطہ مر گیا ٹھیک تھا کون تھا کیا پتا کہاں گیا جہنم میں گیا ہے جنت میں گیا کچھ پتا نہیں اس کے کتنے کس طرف سے کیڑے اس کی ناکمہ سے ہوں گے یا پھر اللہ نے فضل کر دیا ہوگا کچھ نہیں پتا کسی نے امام حسن بسری سے پوچھا جہنم کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں کہلے گے میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں میرے شیخ مہیدین عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ انسان کوئی کمی نہیں چھوڑتا جہنم میں جانے کی مگر اللہ کریم ہے اسے بچا دے رہا ہے ابھی میں نے اے 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 رمال والے بیٹھ جو بٹھے ایک ماسٹر کے سامنے سے بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا آدمی چلے جائے گا ہماری اوقات ماسٹر کے برابر بھی نہیں ہیں مولو مجھے بتاؤ کیا میں کوئی فعل تو بات کر رہا ہوں بس آخری بات دو منٹ کی اور سنو پھر چلے جانا ہے میرے بات بھی آپ کو مولانا مفتی گلفام صاحب کی تقریر سنی ہے اور ہمارے محمد علی فیضی صاحب کو بھی سننے ہیں مگر میں آخری باتیں کر رہا ہوں میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی کو غسل دیا ہے تو وہ اٹھ سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا تھا کتنے سال کا کتنے سال کا میں نے اس کے جو ہے نا وہ نیچے سے ہاتھ ڈالا نا تو اس کے سر کی ہڈی اور اس کا جو سر تھا نا بس ماتم ہو گیا ہے تو میں غسل بھی ہوں اپنے دل کی گندی کو دور کرنے کے لیے میں جائے نا وہ مردے کو نلاتا ہوں یہ میرا کام ہے ابھی مل جاتا ہے موقع تو یہ ایسا کرتا ہوں میں ڈرتا نہیں مردے سے میں اس میں عبرتیں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے میں بھی پڑھا ہوں کل کو نلانے والے کوئی اور ہے ہے نا تو اب ذرا دھیان سے میری تو میں نے جب اس کا ہاتھ سر نیچے سے ہاتھ ڈالا ہے سر میں تو اس کی ہٹی میری انگلی پہ لگ گئی اور انگلی سے خون نکل ہے تو میں رونے لگا ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں آپ میں نے کہا بھئی اللہ کے رسول بیٹھے رہے ہیں بھئی آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں آپ بیٹھے رہے ہیں دو منٹ بیٹھے رہے ہیں یہ علماء استقبال کر لیں گے آپ بیٹھے رہے ہیں دو منٹ بیٹھے رہے ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ اٹھنا نہیں گئی ٹھیک ہے آئیے آئیے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء کرام حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ سید سباہد حسین صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت تشریف پاکی آفت رات آئیے مفتی صاحب آئیے